ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزوان راڈرک سارم موجود ہوں جو طلبہ ہیں بہت بڑی تعدادات میں موجود ہیں آج پورے پاکستان میں تقریباً جو ہے اتجاج طلبہ کے جاری ہیں اور گشتہ چند دن پہلے ایک واقعہ لاہور میں رنبہ ہوا اس حوالے سے یہ سارے جو ہے سٹوڈنٹ جو ہے پروٹسٹ کرنے جا رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہے ایک طلبہ ان سے جانتے ہیں کہ آخر ان کا کیا ایشو ہے کس حوالے سے یہ اپنا پروٹسٹ کروارے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پنجاب کالج کے طلبہ ہیں سارے اور ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ پنجاب کالج لاہور کے اندر جو ہماری بین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے اوپر فوری انکوائری کمیٹی تشکیل دیجئے اور پنجاب کالج اپنے اس موقع سے پیچھے اٹھے کہ وہ جو بار بار کہہ رہی ہے کہ یہ معاملہ ہوا ہی نہیں ہے اور وہ ڈیفرنٹ بیانات دے رہی ہے بار بار اور وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے اور وہ بار بار اس معاملے کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم فوری مطالبہ کرتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر جی ایٹی کمیٹی تشکیل دیجئے اور ہمارے مطالبات کو فوری طور پر مانا جائے اسی طرح پورے پاکستان میں یہاں پہ اجاز جاری ہیں میرے ساتھ ایک اور طلبہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آخر ان کی جو جی ایٹی تشکیل دی گئی تھی اس کے کیا سوچیشن ہے وہ آج جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں پورے پاکستان میں اس کے بیچے آخر کیا ان کا مطالبات ہیں اور ان کا حل کیا نکلے گا اسلام علیکم جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ لاور میں ہماری ایک بین کے ساتھ جس طرح کارڈ نے زیادتی کی اور اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ٹھیک ہے یہ پنجاب کالیج میں ہوئے اور یہ نیوز کسی چینل پر نہیں دکھائی جا رہی صرف نیجی کالیج نیجی کالیج نیجی کالیج دکھائی جا رہے منشن نہیں کیا جا رہا کہ کالیج کون سے کیونکہ یہ بھی سننے میں آ رہے کہ یہ کسی نیوز چینل والے کا کالیج ہے اور اس میں شو نہیں ہو رہا تو ہمارا مین مطالبہ یہی ہے کہ جو ہماری وہ بہن ہے ٹھیک ہے اسے آپ انصاف دیں ٹھیک ہے اگر تو یہ واقعہ نہیں ہوا ہم کوئی پاگل نہیں ہیں جو روڈو پہ آ رہے ہیں جی بلکر سٹوڈنٹ کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں جلدہ جلد انصاف چاہیے ہماری ماں بہن بیٹی کو انصاف ملنا چاہیے اور جی ایٹی تشکیل دی جائے اور جلدی سے جلدی اس معاملے کا حل کیا جائے ورنہ پورا پاکستان بند کر دیں گے جیسا کہ بنگلہ دیش کے اندر چارج ہوا اور وہاں پہ ایک انقلاب رونوہ ہوا اسی طرح جو ہے یہاں پہ اپنا اچھا جو رکارڈ کر رہے ہیں ایک سٹوڈنٹ ہے ان سے بھی بات کریں گے اس سوالے سے کیا کہنا ہے ہمیں وہ پروٹیسٹ کرنے دیا جائے پروٹیسٹ کا جنڈہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو لاہور کے اندر ایک واقعہ پیش آیا گیا ہے ہماری بہن کے ساتھ ہم اس کے لئے پروٹیسٹ کر رہے ہیں دیکھیں ہمارے گھر کے اندر بھی بہنیں ہیں مائیں ہیں مریم نواز محترمہ اور جو شہر بانو ہیں انہوں نے جس طرح کی بیان بازی کی ہے وہ بہت اچھی ہے لیکن حقائق کچھ اور بتا رہے ہیں اگر آپ کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں ان سب چیزوں کی آپ اس کو منظریں آپ پر بھی لانا چاہ رہے ہیں تو آپ لے کر آئے ان کو سٹوڈنٹس کو کلیر کریں ان چیزوں کے اوپر ہماری سٹینڈنگز بہت اچھی ہیں اور ہم حق کے اوپر کھڑے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب پیسفل پروٹیسٹ ہو رہا ہے آپ طلبہ کے اوپر تشدد کریں گے وہ ریٹیلیٹ کریں گے کریں گے ٹھیک ہے ایسی تربیت پاکستان کے اندر کسی سیاسی پارٹی نے سٹوڈنٹس کی نہیں کی ہوئی کہ وہ کسی اچھی ترقی سے پیسفل پروٹیسٹ کر سکیں ٹھیک ہے فرسٹ اف آل تو یہ چیز میں نے آپ کو کلیر کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم یہاں پر اصلاح کے لئے نکلے ہیں پاکستان میں انقلاب آنا تھا وہ آ چکا ٹھیک ہے جب ہم نے ازادی لی ہے اب اصلاح کی ضرورت ہے اس اصلاح کے لئے ہم بہت سارے کام کر رہے ہیں اور آج یہ سارے کے سارے سٹوڈنٹس یہاں پر اکٹھے ہیں کیا شیئر ہے نا اقبال کا کہ شروع ظلمت شب سے تو کوئی بہتر تھا اپنے حصے کی شمہ جلاتے جاتے ہیں تو ہم اپنے حصے کی شمہ جلا رہے ہیں ہم اپنا مستقبل ہم جو تاریخ مستقبل انہوں نے سیاست دانوں نے بنایا ہے ہم اس کو روشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سامنے آ کر کم از کم اپنی جرنیشن کو تو یہ بتا سکیں کہ بھئی ہم نے آپ کے لئے کیا کیا ہے ٹھیک ہے پاکستان ازاد کروایا الحمدللہ ہم اس کے اندر رہ رہے ہیں اور اس کے لئے بھی سب سے بڑا کردار ادا پاکستان کے سٹوڈنٹس نے کیا تھا اس وقت کے مسلم سٹوڈنٹس نے کیا تھا تو آج بھی الحمدللہ میں مسلم سٹوڈنٹس لی کے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کو یہاں پر بتا رہا ہوں کہ یہ سارے سٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ ہم ان کو گائیڈ بھی کریں گے ہم ان کو آگے لے کے آگے ان کو بتائیں گے کہ بھئی پر ٹیسٹ کیسے کرتے ہیں اور اپنے حق کیسے منوائے جاتے ہیں تو انشاءاللہ اور جو اگلا ہم رائعہ عمل اختیار کریں گے وہ یہ ہے کہ بھئی ہم کورٹ کے اندر جا رہے ہیں انشاءاللہ ریٹ قائم کریں گے اس چیز کی اور صاف اور شفاف تحقیقات کروائیں جو آئی جیٹی کا مطالبہ کیا گیا انشاءاللہ وہ بھی ہوگا انشاءاللہ اور ہم ان سارے چیزوں کو اچھے طریقے سے ڈیل کرنا جانتے ہیں اگر کوئی یہ جانتا ہے کہ بھئی ہاتھا پائی کر کے مارکٹ آئی کر کے انسٹروینٹس کے طلبہ کو یہ طلبہ کی آواز کو دبایا جا سکتا ہے تو بھئی آپ ہمیں دبا لیں گے کتنوں کتنوں کو دبایں گے آپ یہ آج یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں نا سارے پورا پاکستان باہر آجے گا آپ کی عزت کے اوپر بات بن جگی آپ کی حکومت کے اوپر بات آجے گی کس کس کو آپ دبایں گے تو اس لیے ہم بڑی پیسفلی آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھئی جان آپ کے ہاں بھی بہن بیٹی ہیں رہتی ہیں اور ہمارے اس اجال کا احترام کریں ہماری باتوں کا احترام کریں احترام کرتے ہوئے ایک غیر جانبدار کمیٹی بڑھائیں جو ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے ڈیل کرے سٹیپ اٹھائے جا رہے ہیں چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا ہو یا کسی دوسرے بندے کا جس نے بھی جو کام کیا ہے اسے کفر کردار تک پڑھائیں